کیا حال ہیں کیسے ہیں امید ہے سب کے گھروں میں سب خیرات ہوگی اللہ میں سب خیرات رکھے سب کے گھروں میں چلیں جی آج میں آپ کے لئے سپیشل سی مسالے لے کے آئی ہوں بنانے کے لئے آپ کے گھر کے انگریڈین سے اور وہ ہے مسالہ بڑیانی مسالہ جی بہت بہتری ان گھر میں ابھی نتیک آرہی ہے اکثر لوگوں کو بڑیانی مسالے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ میں آپ کو گھر میں ہی بڑیانی کے چند چھوٹے سے مسالے بتاؤں گی آپ کو بازہ پیکٹ کے مسالہ بڑیانی کا نہیں ملتا اور آپ کو بڑیانی بنانی ہے گھر میں تو آپ گھر کے ہی مسالوں سے بڑیانی بنائیں اور بہت ایزی لی آپ کے گھر کے انگریڈین سے ہی بڑیانی بن جائے گی چلیں جی میں آپ کو بڑیانی مسالے بتاتی ہوں اور کس ترتیب سے کون سا مسالہ بنانا ہے چلیں جی سب سے پہلے ہم اس پلیٹ کی طرف آ جاتے ہیں اس پلیٹ میں دیکھیں ہم نے بہت سارے مسالے رکھے ہیں اس پلیٹ کی جتنے بھی مسالے ان سب کو پیس لینا ہے ہم نے اپنے برینڈر میں اپنے چوپر میں پیس لینا ہے آرام سے یہ یہ مسالے جو پیس کے یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلو چاول کی بڑیانی کے لیے بہت ہوں گے ہم پیس کے اس میں ڈالیں گے یہ ایک ٹی سپون جو ہے ایک ٹی سپون یہ میرا زیرہ ہے ایک ٹی سپون سونف ہے ایک پتہ ہم نے لے لینا ہے یہ صرف ایک ہی پتہ ہم نے لینا ہے اگر آپ کو یہ لبی والی نہیں ہوتی تو گول ڈالیں یہ سونٹ ہے خوشک ادرک بھی کہتے ہیں یہ خوشک ادرک ہے یہ پودینہ ہے یہ ٹی سپون پودینہ ہے اس کو پیستے بھی ڈالیں گے یہ لونگے ہیں آٹھ سے دس یہ ایک دالچینی ہے یہ آپ کی چھوٹی الائچی یہ آپ کی کالی مرچ یہ بڑی الائچی اور یہ ہماری وہ کلونجی یہ سارے مسالے جو اس پلیٹ کے ہیں یہ آپ نے چوپر میں ڈال کے پیس لینے ہیں اپنی مکسی میں ڈال کے پیس لینے ہیں یہ جب باریک پیس جائے ہیں آپ کے بہت باریک پوڈر بن جائے تو ان کو آپ نے بقاعدہ ہے آپ کو اگلے مسالیں جو میں آپ کو بتاؤں گی سیکنڈ یہ ہماری پلیٹ ہے ان کے ساتھ مسکر لینا ہے یہ چار آلو بخارے ہیں یہ چھوٹی الائچی ہے یہ لائل مچ ایک ٹی سپون ہے یہ آپ کے بعد ان کے چار پھول ہیں یہ ایک نمک کا ایک ڈیرھ ٹی سپون ہے اور ڈیرھ ٹی سپون ہلتی ہے یہ سارے آپ نے اسی طرح ثابت ملا لیں اس کے بعد اپنے یہ ایک ہافٹی سپون جو ہے اکثر گھروں میں مل جاتا ہے یہ ہے لیمن سوٹ لیمن سوٹ ہے یہ اس کو ہم اس کو ہم بعض لفظوں میں اس کو لوگ کہتے ہیں اس کو لیمن سوٹ آپ پزار سے آپ کو بہت سانی مل جائے گا مارکٹ سے اس کو آپ لے لیں اور یہ ہافٹی سپون ہے سے بھی کم ہے ون فورس ٹی سپون یعنی ٹی سپون کا چوتھائیس تھا ہے یہ ان کے ساتھ مکس کر لینا آپ نے اس میں آپ سوچتے ہوں گے میں نے جائفل اور جواتری یہ کچھنی نہیں سکھائے ضروری نہیں ہے کہ وہ چیزیں آپ کے پاس ہوں تو آپ وہ ڈالیں کیونکہ بعد ہوں لوگوں کے پاس ہوتی ہے اس کی ترتیب آپ کو میں اگلے اس میں بتاؤں گی تو لوگوں کو اس کی ترتیب اس کو زبادہ وہ زیادہ ڈل جاتی ہے تو بریانی تھوڑی سی تلخ ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی بات دھروں میں نہیں بھی ملتی آپ کو تو یہ سارے انڈگیٹین آپ کے بریانی کے آسانی سے بن جاتے ہیں اور اس کی خوشبوں کے لئے آپ کو بہت آسانی مارکٹ میں مل جائے گا کیوڑا کسی میں مارکٹ شاپ سے آپ کو پنساری کے دکان سے یہ آپ کو کیوڑا مل جائے گا آپ آخری مردان پر یہ ایک کترہ کیوڑا بریانی میں ڈال دیں تو آپ یہ سارے مسالے جب آپ ڈال کے بریانی بنائیں گے یہ آپ کی بہت سادہ اور بہت لذیب بہت مزے بریانی بنے گی ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ پرکٹ مگھائیں پرکٹ کے مسالے لے کے آئیں آپ یہ سارے مسالے نکالیں اپنے مکسی میں پیس لیں یہ والے سارے پھر یہ آپ کے مسالے گھر میں اکثر مشہور ہوتے آلو بخارے موجود رہے اگر آپ مل رہے مل رہے تو آپ ہر گھر میں املی ہوتی ہے آپ اس کے جگہ املی کے آر سے دس گٹ گٹ کے ڈال دیں وہ بہت ہوتی اگر آلو بخارے نہ ہو باقی سارے انگیڈین آپ کو آپ کے گھر سے مل جائیں گے اکثر خواتین گھر میں پدینہ سکھا کے رکھتی ہیں یہ آپ کے پاس کڑی پتہ تو ہر گھر میں مل جاتا آسانی آویل ہو جاتا ہے سونف بھی مل جاتی ہے سپیز گیرہ بھی جی اچوین بھی کلون جی بھی بڑی الائچی بھی کالے مرچیں بھی چھوٹی الائچیاں بھی یہ سب آپ نے ایک اس میں رکھ کے آپ نے پیس لینے پیس لینے پیس اس میں دیکھیں آپ دو تین گیریاں آپ کے دو دفعہ ہیں ایک چھوٹی الائچی اور لانگ اور یہ لانگ ثابت میں بھی آئی اس لئے کہ لانگ جو ہے اس کی خوش پور پیس اچھا ہوگا اور پانی بناتے ہیں جو میں نے آپ کو طریقہ سکھایا اس میں لانگ ڈالی جاتی ہے اگر ایسے نہیں جیسے آپ اپنے طریقے سے اس میں لانگ ڈال لیں اور یہ ساری چیزیں آپ کے بریانی کا مسالہ ہے جو